پاکستان اپنے سیکنڈ ٹیسٹ سے پہلے ایک اور پریکٹس میچ کھیلتا ہو آپ کو نظر آئے گا جی اب آپ سوچ رہے مجھے کہ عمومن جو ٹیم دورہ کرتے کسی ملک کا تو وہاں پر سریز سے پہلے جو ہے پریکٹس میچ نے ملتا ہے وہاں کے کسی کلب لیول ٹیم کے خلاف جیسے اسٹریلی میں پاکستان نے جو ہے پہلے پریزیڈنٹ لیول کے ساتھ اپنے پریکٹس میچ کھیلتا ہے لیکن پاکستان اس دفعہ ایک نئی ہسٹری قائم کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ایک اور پریکٹس میچ کھیلتا ہو آپ کو نظر آئے گا جو بوکسنگ میچ ہونے جا رہا ہے ایم سی جی میں پاکستان اور اسٹریلی کے دمیان دوسرے ٹیسٹ اس سے پہلے پاکستان دو روزہ جو ہے ایک پریکٹس میچ کھیلتا ہو نظر آئے گی اسٹریلی کے قرب لیول ٹیم کے ساتھ وکٹوریا 11 کے ساتھ کھیلتا ہو نظر آئے گی جس میں تقریباً تین سے چارٹ جو پلیئرز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے بھی ہوں گے جو اس ٹیم کا حصہ تو نہیں ہے اسٹریلی کے لیکن وہ انٹرنیشنل میچ کھیلتے رہتے ہیں تو یہ ایک حیران کن بات ہے آپ بھی سوچ رہے گی پہل دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ کوئی ٹیم سریج کے دوران جو ہے پریکٹس میرے کھیلنے جا رہی ہے پی سی بی نے جو ہے اسٹریلی کے بورٹ سے ریکویسٹ تھی کہ ہماری ٹیم کی جو تیاری ہے پریکٹس ہے وہ مکمل تو اپر نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے جس طرح پرٹس کی ٹیسٹ میں گھٹے نے ٹیک دیا دیا اسٹریلی کے سامنے وہاں سے جو ہے جس طرح شرم ناک سکست ہوئی ہمیں خاص طور پر سیکنڈ ایڈنگ میں جس طرح تو وہاں سے جو ہے پی سی بی نے اور محمد حفید نے یہ ایک ڈیسیزن لیا بیٹھے بیٹھے ان کے دماغ میں خیال ہے کیونہ ایک اور پریکٹس میچ کھیل جائے اور یہاں سے شاید ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے ایم سی جی میں جو ہونے والا بوکسنگ میچ ہے اس میں پاکستان ٹیم بھرپور جو ہے کمبیک کرتی نظر آئے لیکن یہ ڈیسیزن کہیں کہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹیلین جو ہے لازٹ ٹیم جب پاکستان اپنا ان کی پریزنین لیون کے ساتھ میچ کھیلاتا ہے وہاں پر بھی اسٹیلین ٹیم نے جو ہے وہی ایک آپ کے فلیٹ پیچ بنائی دی اسٹیلین کے بورڈ نے تو اگر آپ وہی دوبارہ فلیٹ پیچ بنا دی جاتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ فلیٹ پیچ تو ہمارے پنڈی کی سٹیڈیو میں بھی ہوتی ہے لاہور کی سٹیڈیو میں بھی ہوتی ہے جہاں پر 5-600 سکور لگ جاتا ہے دو دنوں میں اگر وہی فلیٹ پیچ چیز ہے پھر پریکٹس میچ مل جاتی ہے پاکستان کو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کے ساتھ جو ہے یہ میچ ایک چھوٹا سا کہہ سکتے ہیں نیشنل لیول کا سٹیڈیو کہہ سکتے ہیں جس کا نام جنکشن آوال ہے وہاں پر یہ کھیلے دائے گا اور یہ صرف دو روزہ میچ ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہونا تو یہی ہے کہ ایک دن پاکستان بیٹنگ کرے گی ایک دن بولنگ کرے گی لیکن مین چیز یہی ہے کہ بار بار جس پر غور کیا جائے رہا ہے کہ یہاں جو پیچ چو وہاں کی بہنسی پیچ چو سپینو گراسی پیچ چو جس طرح پرچ کی فل گرین پیچ تھی تین دن کے بعد مکمل طور پر ڈیٹھ ہو گئی تھی پیچ چو اور گڑے پڑھ جاتے کبھی بول جائے اوپر بیٹھ رہا تھا کبھی نیچے بیٹھ رہا تھا تو اس طرح کی پیچ چو تو پھر پاکستان کو فائد ہو سکتا ہے کچھ سیکھنوں پر ملے بوکسنگ ٹیسٹ سے پہلے لیکن اگر وہی فلائٹ ٹریک ہوگا تو پھر کوئی اس سے کوئی فائد نہیں ہونے والا پھر آپ جو ہے وہی اپنے دو دنز آیا کریں گے اس اچھے آپ خود ہی پریکٹس کرلیں تو یہ چیز کافی جو ہے غور میں رہے گی کہ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن پاکستان اپنا دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے ایک ٹریکٹس میچ جو ہے کھیلتی نظر آئے گی انڈیا اسٹریلیا کے ورڈ کلب لیول ٹیم جو ہے اس کے ساتھ وکٹوریا لینوں کے ساتھ جس میں زیادہ تو پلیئرز نہیں ہیں انٹرنیشنل لیول کے اس میں تین سے چارج پلیئرز آپ کو نظر آئیں گے انٹرنیشنل لیول کے اور ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہاں سے کچھ سیکھ لے اور جو ہمارا بوکسنگ ٹیسٹ ہے ایم سی جی میں ہوگا اس میں پاکستان ٹیم اچھا پروفورم کرسکے تو یہ ایک نئی ہسٹری جو ہے پاکستان جو کریٹ کرنے جا رہی ہے ایم سی جی سے پہلے دو روزہ ٹریکٹس میچ کھیلے گی اسٹریلیا کی وکٹوریا لین کے ساتھ